انفارمیشن اپ کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین گرامی آج ہے پچیس سپیمبر دو ہزار اکیس آج کی ویڈیو میں اردو پوائنٹ کی تیل کا خیز نیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ کابل چھوڑنے کے بعد نیا پلائن امریکہ چین پاکستان سے نمکنے کے لیے نیا اتحاد بنانے لگا پاکستان اور چین کا قرارہ جواب سامنے آ گیا پاکستان اور چین نے شمالی کوریا روس اور ترکی کو ساتھ ملا کر بڑا اتحاد بنا لیا پانچ مالک کے نیکسز نے پوری دنیا میں تہل کا مچا دیا یہ پانچ مالک کا اتحاد بھارت امریکہ اور اسرائیل کو برباد کر دے گا امریکہ کے سب سے بڑے ادارے پینٹاگون کی رپورٹ نے پوری دنیا میں کوہرام مچا دیا ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے چین سے اور ترکی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قوارڈ گروپ کا اجلاس امریکہ میں ہو رہا ہے اور کابل میں عبرتناک شکست کھانے کے بعد امریکہ چین اور پاکستان سے نمٹنے کے لیے نیا اتحاد بنانے لگا ہے تفصیلات کی مطابق دیکھا جائے تو اردو پوائنٹ کی تیل کا خیز نیوز سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ امریکی صدر جو بائیڈن اقوام متحدہ میں چار رکنی سیکیورٹی ڈائلاک میں شرکت کر رہے ہیں انہیں عام طور پر دی کوارڈ کہا جاتا ہے یہ ایک غیر رسمی سٹریجک فارم ہے جس میں امریکہ اسٹریلیا جاپان اور بھارہ شامل ہیں امریکی نیوز چینل سینن کی مطابق دیکھاڈ کی نام سے معروف اس اتحاد میں شامل تمام چار ممالک کا مشترکہ نکتہ یہ ہے کہ ایشیا میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر اصوخ خات توڑ کیا جائے افغانستان سے انخلاق کے بعد امریکہ چین کے آگے بند بندنے میں فکر مند ہو گیا جو بائیڈن جاپان اسٹریلیا اور انڈیا کے وزرائے وازم ایک اور کھلے انٹو پیسوک کی حمایت کے بارے میں بات کریں گے یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب امریکہ کی ایشیا سے متعلق پالیسی میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہو چکی ہے اس وقت امریکہ اس خطے میں اپنے سفارتی روابط بڑھا رہا ہے جبکہ جاپان چین کے بڑھتے ہوئے اصوخ کے بارے میں ساخ موقف اپنائے ہوئے ہیں دوسری جانب امریکہ اسٹریلیا اور برطانیہ کے ساتھ نئے معاہدے بھی آیاں ہیں امریکہ ایشیا کے بارے میں کافی دلچسپی سے اقدامات کر رہا ہے اس نازک موڑ پر یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ یہ کوارڈ آگے جا کر کیا کرتا ہے اسٹریلی وی اسٹریجک پالیسی اسٹیٹیوٹ کے سینئر تذیہ نگار میلگم بیریس نے کہا ہے کہ جارڈ ویو بوش انتظامیہ کے دور میں اس کوارڈ کی اتدائی جڑے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کم اہمیت کی حامل سیاسی اور معاشی مقالمے کے فورم سے آگے بڑھ کر اب ایشیا پیسیفی خطے کا بہت اہم کلاری بن چکا ہے میلگم ڈیویس کے مطابق کوارڈ ایشیای نیٹو نہیں ہے لیکن ساتھی یہ واضح طور پر کوپریٹیو سیکیورٹی اپروچ کی سمت میں آگے بڑھ رہا ہے کوارڈ نامی یہ اتحاد ابدائی طور پر دوہزار ساتھ میں تدویز کیا گیا تھا اور پیر اسے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے دور میں چین کی اقتصادی اور عسکری سوپرپاور کے طور پر اٹھان کے طور پر بحال کیا گیا سن دوہزار سترہ کے بعد ایشیا میں سفارتی محول نمائی طور پر تبدیل ہو چکا ہے کوارڈ نے پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت اصل کر لی ہے اپریل دوہزار بیس میں اسٹریلیا اور چین کے درمیان تعلقات میں اس وقت بڑی تنظلی آئی جب اسٹریلی وزیراعظم سکارٹ موریسون نے کوئیڈ نائنٹین و باگ کے آغاز کی ازدانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا اس کے بعد بیجنگ نے اسٹریلی ایشیا پر تجارتی بنیا لگا کر جوابی کرائی کی ہے اور ان دونوں مالک کے تعلقات ابھی ٹک ٹھیک نہیں ہوئے دوسری جانب واشنگٹن اور بیجنگ کے تعلقات جو ٹرم کے دور میں خراب ہوئے تھے نائے امریکی صدر جو بارڈن کے دور میں مزید خراب ہو چکے ہیں کیونکہ امریکہ نے چین پر کا اپانے کے لیے ایشیا میں ایشیا تصویق گروہ بنا لیا ہے دوسری جانب چین کا قرارہ جواب سامنے آیا ہے پاکستان اور چین میں مل کر شمالی کوریا روس اور ترکی کو سات ملا کر پانچ مالک کا بڑا نیکس اتحاد سامنے آ چکا ہے تفصیلات کے مطابق امریکی میکمہ دفاع پینٹاگون نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ تین سے چار برسوں میں روس چین پاکستان شمالی کوریا اور ترکی کا نیا اتحاد امریکہ کے لیے خطرناک بن سکتا ہے نیو یارڈ ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کے دیفنس ٹیکنیکل انفارمیشن سینٹر نے پیشنگوئی کی ہے کہ آئندہ بیس سالوں میں امریکہ عالمی سطح پر طاقتور ترین ملک تو برقرار رہے گا لیکن عالمی سطح پر اس وقت نئی طاقتیں بھی سامنے آ چکی ہوں گی جوائنٹ فارس انسکرسٹرکٹیو ڈینڈیویس ہے والڈاڈر نامی رپورٹ میں آئندہ یعنی دو ہزار پچیس تک پیشنے والی معاشی اور سیاسی تبدیلیوں اور اس کی امریکی باردستی براثرات کے درزہ لیا گیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ روس اور چین دوبارہ عالمی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اسکری طور پر متحرک پاکستان شمالی کوریا اور روس چین ترکیہ سے اتحاد کر لیں اور انہیں اپنا شراکت دار بنا لیں مذکورہ رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چین مشرقی اور جنوبی بہیرہ چین کے متنازع جزائر پر اپنی گریفت مضبوط کر کے مختلف حربیں استعمال کر سکتا ہے رپورٹ میں روس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ مشرق عوستہ اور مشرقی یورپ میں اپنے اصور اصوق بڑھا سکتا ہے اس کے علاوہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین خطے میں قائم اتحاد کو کمزور اور پروسی امالک کو اپنی بڑتری تسلیم کرنے پر مجبور کر سکتا ہے رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل مل کر خطے میں نائے اتحادی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور امریکہ بھی اس میں شامل ہے اور اب سکوارڈ نامی ایک بہت بڑا گروپ سامنے آ چکا ہے اور اپنی پوزیشن مستحقم کرنے میں کامیاب ہوں گے نہیں یہ لیکن یہ وقت بتائے گا یاد رہے کہ امریکہ دنیا پر اپنی بالا دستی قائن کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی ملک کی ترقی اس کو بڑی خطرناک لگتی ہے اس کے علاوہ رپورٹ میں مزید کہنا تھا کہ یہ چاروں امالک مل کر اسرائیل سے فلسطین کا قفضہ چھڑائیں گے اور بھارت سے کشمیر کا قفضہ چھڑائیں گے آج عالمی اور علاقائی سطح پر بیر المملکتی تعاون کی ترجیحات تبدیل ہو رہی ہیں جن میں کل کے دشمن آج کے دوست بن رہے ہیں علاقائی اور عالمی سطح پر دہشتگردی کے منڈلاتے خطرات میں ماضی قریب میں باہم برسر بیکار ریاستوں کو بھی علاقائی اور عالمی امن کی خاطر ایک دوسرے کے دستے تعاون اور عالمی امن کی خاطر ایک دوسرے کے تعاون بڑھانے پر مجبور کر دیا ہے اس کے علاوہ امریکی قیادت کے مات دنیا کو ڈکٹیٹ کرنے کا صور دیا چنانچہ خطے کے امالک میں امریکی بالا جسٹی کی سوچ کے مقابل علاقائی تعاون اتحاد کی نائی سوچ تیزی سوبر کر سامنے آئی ہے جو پر امن بقائے بہامی کے افاقی اصول کی کے تعابے بہامی علاقائی تعاون بڑھانے کی متعاضی ہوئی ہے چنانچہ اس صورتحال میں دھڑے بندیوں کے تقاضے اور ترجیحات بھی تبدیل ہونے لگی ہیں آج امریکہ بھارک گھٹ جوڑ کے مقابل ایک مضبوط علاقائی بلاک کی ضرورت نحسوس کی جا رہی ہے تو اس کے لیے وزیر آزم عمران خان کے اگلے دورہ چین کو بھی راہ ہموار ہو چکی ہے آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیچ پر بھی ضرور فالو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ